بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بارپور تری کس انجائے کر رہے ہوں گے آج میں جو ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کوڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر ٹوئنٹی ون یہ ڈیل کرتا ہے ایگزیکیوشن آف ڈگری آرڈر اور آج جو ہم اس کی جو اپنا رولز سٹیڈی کریں گے وہ ہیں بامن سے لے کر آن ورڈ اور یہ اس سلسلے کا چھٹا پروگرام ہے پروگرام پر آنے سے پہلے ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ میرے جو چینل اپیٹ پا جیسرس کانڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حسلہ بزائی ہوتی ہے اس ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات عطل ملتی رہے گی تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ آیا فیفٹی ٹو اب فیفٹی ٹو کیا کہتے ہیں فیفٹی ٹو کہتے ہیں اٹیجمنٹ آف پروپرٹی ان کسٹری آف کورٹ اور پبلک آفیسر اب اس میں انہوں نے سیمپل ہی یہ بات کی ہے کہ جب ججمنٹ ڈیٹر کی کوئی زمین کسی دوسری عدالت نے اگر کرک کر رکھی ہے یا کسی سرکاری افسر کے نے اس کو کرک کر رکھا ہے اور اس کی تیویل کے اندر ہے یا اس عدالت کی تیویل کے اندر ہے تو اس کو فروغ کیا جا سکتا ہے تو یہ عدالت جس نے اس کے خلاف ڈگری پاس کیا یا اس کے خلاف وہ لیٹر آف گویسٹ جو ہے وہ ایشو کر سکتی ہے کہ اس کو لوک آفٹر کیے جائے تابق کہ ہم آپ کو دوسرا فیصلہ یا آرڈر سادر نہیں کرتے تو اس کے بعد آ جاتا ہے دوست رو رول فیفٹی تھری رول فیفٹی تھری کہتا ہے اٹیجمنٹ آف ڈگری کہ ڈگری کو کیسے کرک کرنا ہے تو ڈگری کو کرک کرنے کے لیے جو انہوں نے طریقہ بتایا ہے انہوں نے بتایا جی کہ اگر جیجمنٹ ڈیٹر کے خلاف کو ڈگری پاس ہو جاتی ہے یا اس کے پاس اس نے عدالت کے اندر اپنی رقم دینی ہے جو اس کے خلاف جو جیجمنٹ ڈیٹر کے خلاف ڈگری پاس ہوئے ہیں اس کو سیٹسفائیڈ کرنا ہے اس کو عدالت نے سیٹسفائیڈ کرنا ہے اور تو اس میں سی بی سی بنانے والوں نے ایک طریقہ بتایا انہوں نے بتایا جی کہ ایک عدالت جس نے ایک ڈگری پاس کی جیجمنٹ ڈیٹر کے خلاف اور ڈگری ہولڈر انہیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے ڈگری ہولڈر آتا ہے عدالت کے اندر اور جیجمنٹ ڈیٹر کے خلاف آکے اپلیکیشن موب کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میری جو ڈگری ہے اس کو سیٹسفائیڈ کیا جائے میری جو رقم ہے یہ جیجمنٹ ڈیٹر سے مجھے دلوائی جائے تو عدالت کہتی ہے کہ وہ ایسا پروف لے کر آؤ کہ ہم آپ کی رقم کو سیٹسفائیڈ کر سکیں تو یہ جو جیجمنٹ ڈگری ہولڈر ہے یہ عدالت کے نوٹس کے اندر لے کر آتا ہے کہ سر یہ جو مدیون ہے اس کے حق میں فلان عدالت نے یا آپ کی عدالت نے یا کسی دیسرے زلے کی عدالت نے ایک ڈگری پاس کی ہے اور وہ اتنی رقم کی ہے اگر وہ ہمیں اگر عدالت اس کو اٹیچ کر دے تو ہماری جو ڈگری ہے یہ سیٹسفائیڈ ہو سکتی ہے تو پھر یہ عدالت ایکسکیوٹنگ اور دوسری اگر خود اس نے کیا ہے تو پھر اس کے اندر نوٹس جاری کرے گی کس کو نوٹس جاری کرے گی ایک نوٹس جاری کرے گی اس جیجمنٹ ڈیٹر کو جس نے آپ کی جیجمنٹ ڈیٹر کو جس میں یہ ڈگری ہولڈر ہے اس کو پیسے دینے ہیں تو عدالت اس میں کرے گی یہ کہ آپ کے جو اریجنل جیجمنٹ ڈیٹر ہے اس کو اور دوسری عدالت کے اندر جو آپ کا جیجمنٹ ڈیکٹر ہے یا جو مدین ہے وہ دوسری عدالت کے اندر وہ ڈگری اولڈر ہے تو عدالت ان دونوں کو درمیان سے نکال دے گی اور آپ جو ڈگری اولڈر ہیں آپ کو وہ رقم دے گا آپ کے جیجمنٹ ڈیکٹر کا جیجمنٹ ڈیکٹر وہ جو پیسے جمع کروائے گا تو وہ آپ کی عدالت کے اندر آکے جمع کروائے گا آپ کی عدالت اس کو نوٹس جاری کرے گی جیجمنٹ ڈیکٹر کو جس کا آپ کا جیجمنٹ ڈیکٹر ڈگری اولڈر ہے اور آپ کے جیجمنٹ ڈیکٹر کو بھی نوٹس جاری کرے گی اس عدالت کو بھی نوٹس جاری کرے گی جس نے یہ ڈگری پاس کی ہے اور تینوں ان تینوں کو نوٹس جاری کر کے پھر عدالت کہے گی کہ آپ کی جو رقم ہے وہ آپ نے بھی سیٹسوائٹ کرنی ہے اور ہم نے بھی سیٹسفائیڈ کرنی ہے لہٰذا دونوں عدالتوں کا وہ جو سیٹسفیکشن ہے وہ اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ جب آپ ڈگری اپنے ججمنٹ ڈیٹر کی جس میں وہ ڈگری اولڈر ہے وہ اٹیچ کر دیں گے تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈگری جو اٹیچ کی جاتی ہے یہ اپنی عدالت کی جو ہے عدالت جو ہے جو کسی ججمنٹ ڈیٹر کے خلاف جو ڈگری اس نے اٹیچ کرنی ہوتی ہے تو وہ اس میں وہ ڈگری اولڈر ہوتا ہے یا الگ الگ دلتی بھی ہو سکتی ہیں کسی دوسری عدالت کے اندر مثال کے طور پر یہ جو ججمنٹ ڈیٹر ہے دوسری عدالت میں وہ ڈگری اولڈر بھی ہو سکتا ہے تو وہ جو ڈگری جس میں وہ ڈگری اولڈر ہوگا وہ ڈگری پھر اس کے اٹیچ کر کے اس عدالت کے اندر لے آئیں گے اور اس عدالت نے پھر اس کو ایکسکیوٹ کر دینا ہے اور بعض اوقاتیں اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی دیگر عدالت جس میں آپ کا جو ڈگری اولڈر ہے اس عدالت میں جو ڈگری اولڈر ہے اس نے یہ جو ڈگری اولڈر ہے اس عدالت کے اندر وہ اس عدالت کے اندر ججمنٹ ڈیٹر ہوتا ہے تو پھر عدالت وہ عدالت آپ کی عدالت کو لیٹر ریکویسٹ پیٹ سکتی ہے جیسے کہ یہ جو ڈگری ہے جو آپ نے ایشو کی ہے اس کو آپ اٹیج کر دیں اور آپ کی ججمنٹ ڈیٹر کو جو اس عدالت کا ججمنٹ ڈیٹر ہوگا وہ اس عدالت کے اندر جا کے اس عدالت کا جو ڈگری اولڈر ہوگا اس کو جا کے پھر وہ سیٹسفائیڈ کرے گا اس کے اندر وہ پیسے دے گا یہ ایک قسم کا ریپریزنٹیٹیو سوٹ جیسے ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک تیر دو اشکار اور دونوں وہ جو ہیں اس ڈگری ہیں جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہیں اور صرف یہ تو ہو گیا نا پیسوں کی بات اگر اسی طرح زمین کا معاملہ ہو تو زمین کے معاملے کے اندر بھی اسی طرح ڈگری جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو سکتی ہے مطلب ایک جو ڈگری اولڈر ہے اور اس کے جو ججمنٹ ڈیٹر ہے یہ ایک سیٹ ہو گیا اور دوسری سیٹ میں جو آپ کا جو جو ججمنٹ ڈیٹر ہے وہ ہو سکتا ہے جب وہ ڈگری اولڈر ہو اور اس کی کسی بندے نے دوسرے مدین نے سیٹسفائیڈ کرنی ہو تو پھر اس اس جو سیٹسفائیڈ ہو سکتی ہے ایک میں وہ جو مدین ہوتا ہے دوسری میں ڈگری اولڈر ہوتا ہے اس کو پھر عدالت درمیان سے فارغ کر دیتی ہے اور پھر وہ دونوں وہ اس کی وہ عدالتوں کی جو ڈگرییاں ہوتی ہیں وہ پھر سیٹسفائیڈ ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد آ جاتے دوستو رول 54 رول 54 کہتا ہے کہ غیر منقولہ جائدات ہے اس کو کیسے پھر آپ نے اٹیچ کرنا ہے اس کو کیسے کرک کرنا ہے تو اس میں انہوں نے کہا اسی پیسی بنانے والوں نے عدالت کے لیے یہ لازم قرار دیا ہے کہ جب بھی آپ کسی ججمنٹ ڈیٹر کی کوئی بھی پروپرٹی اٹیچ کریں گے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ اس کرکی کو اس اٹیچمنٹ کو اس علاقے کے اندر جس علاقے کے اندر اس ججمنٹ ڈیٹر کی زمین واقع ہے یا اس کا مکان واقع ہے یا اس کی غیر منقولہ جائدات جس علاقے کے اندر واقع ہے اس علاقے کے اندر جا کر حکم عدالت کو مشتیر کرنا ہے اور اس کرکی کو بھی اس اٹیچمنٹ کو بھی ایڈرٹائز کرنا ہے اس کے لیے پھر مختلف طریقے ہیں آپ نوٹس لگا سکتے ہیں اس گاؤں میں جہاں زمین واقع ہے تین چار جگہ پہ کنسپیشیس پلیس پر آپ اس کو نوٹس اسپان کر دیں گے اور ڈرم بجائیں گے یا نکارہ بجائیں گے اور اس کے بعد جو اپنا جو ارازی کو کرک کیا گیا ہے یا اٹیچ کیا گیا ہے اس کے قریب بھی آپ نے ایک نوٹس لگانا ہے اور اس کی بھی منادی کرانی ہے تاکہ عوام الناس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ جو ارازی ہے اس کے ساتھ وہ پھر کوئی معاملہ نہ کرے اور وہ اپنے نوٹسان سے بج سکیں اور ان کو پتہ چل جائے ان کو نوٹس کے اندر یہ بات آجائے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ اٹیچ ہو چکی ہے اب اس کے اندر مزید کوئی مداخلت اگر کریں گے تو پھر وہ خود ذمہ دار ہوں گے یا اس کے اندر وہ معاملہ کریں گے مدیون کے ساتھ تو پھر اپنے نوٹسان کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے تو اس میں ساتھ یہ بھی ادایات جو ہے وہ نوٹس کے اوپر لکھ دی جاتی ہیں کہ نہ تو مدیون اور نہ ہی کوئی اس کا ریپریزنٹیب نہ اس کا وارث نہ کوئی رشدار نہ ہی اس کی امام پر کوئی دیسرا شخص اس کی زمین کو نہ تو منتقل کر سکتا ہے نہ اس کے اندر کوئی ایسی وہ مداخلت کر سکتا ہے پوزیٹیب یا نیگٹیب اس کے بعد آجاتے دوستو رول فیفٹی فائیب رول پچپن جب مثال کے طور پر ایک شخص جو جیجمنٹ ڈیکٹر ہوتا ہے اس کی جو جائدات ہے وہ عدالت نے اٹیچ کر دی اس کی منادی ہوگی نوٹس لگ گئے موالے کے اندر موالے کے لوگوں کو پتا چل گیا گاؤں والوں کو پتا چل گیا کہ یہ پروپرٹیز کے اٹیچ ہو گئی اور وہ بندہ عدالت کے اندر آکے عدالت کے اندر آکے جو ڈگری عدالت نے اس کے اوپر جو ڈگریٹل امونٹ جو اس کے اوپر ڈالی ہے وہ کہتا ہے جناب میں اس کو پی کرتا ہوں یا تموش پیج کرتا ہوں یا انسٹالمنٹ کے اوپر پیش کرتا ہوں یا اتنے عرصے کے اندر پی کروں گا وہ عدالت کو آکے دے دیتا ہے سوری اگر وہ عدالت کے اندر آکے دے دیتا ہے تو پھر عدالت کے لیے لازم ہے کہ اس کی جو اٹیچمنٹ ہے اس کو رینوو کر دیں اگر وہ بندہ کہتا ہے جی کہ میری یہ جو اٹیچمنٹ ہے اس کی رموول کی منادی کرائی ہے یہ پبلک کیا جائے اس کو تو پھر عدالت اس کو کہتی ہے کہ تم عدالت کے اندر خرچہ جمع کراؤں جو اس کی اوپر آئے گا جب وہ خرچہ جمع کراؤں دیتا ہے تو پھر عدالت اس علاقے کے اندر اپنے کسی بیل اپ کو بھیجتی ہے وہ مختلف جگہ پر جاکا کانسپیشیس پلیس پر وہ سٹاک اپ کر دیتا ہے وہ نوٹس کروکی کی بحالی کا منادی کراتا ہے نکارہ بچاتا ہے یا ڈرم پیٹ کرتا ہے یا مسجد کے اندر اعلان کرتا ہے یہ جو بھی طریقہ اختیار کرتا ہے اور اس میں وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اس پروپرٹی کو عدالت نے واگزار کر دیا اس کو بحال کر دیا اس کے کرکی ختم ہو گئی اب یہ لوگوں کے ساتھ معاملات کر سکتا ہے تو اس کو مشتہر بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد مثال کے طور پر یا تو اگر وہ جیجمنٹ ڈیکٹر پیسے دے دیتا ہے تو وہ منسوخی جو ہے وہ کرکی جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گی اگر وہ رقم کے بلدے جگہ دے دیتا ہے تو وہ منسوخ ہو جائے گی یا کوئی دیگر طریقہ اس کی سیٹسپیکشن کے لیے وہ اختیار کرتا ہے تو وہ کرکی ہے منسوخ ہو جائے گی بحال ہو جائے گی یا ڈگری کو چیلنج کیا جاتا ہے عدالت اپیل کے اندر اور وہ ڈگری عدالت اپیل ڈیسپنس کر دیتی ہے تو یہ کرکی آٹومیٹک بحال ہو جائے گی اس کے بعد آ جاتا ہے رول فیفٹی سکس رول فیفٹی سکس کہتا ہے جی کہ آرڈر آف پیمنٹ آف کائن آر کرنسی نوٹ تو پارٹی انٹائٹل انڈر ڈگری اب مثال کے طور پر مدین کے پاس کوئی کائنز ہیں کوئی کرنسی نوٹ ہیں جو عدالت کے حکم سے اٹیچ ہو چکے ہیں وہ عدالت کی تحویل کے اندر ہیں یا عدالت کے کسی مجاز افسر کے پاس ہیں اس کی تحویل کے اندر ہیں کسٹریڈی کے اندر ہیں یا عدالت نے نیشن بینک کے اندر رکھوا دیئے ہیں یا عدالت نے اپنے سیول ناظر کو حکم صادر کیا ہے کہ یہ جو کرنسی نوٹ ہیں یا کائنز ہیں دے اپنی تحویل کے اندر رکھو تو وہ رکھ دیئے اب اس ججمنٹ ڈیٹر کے خلاف اگر عدالت نے ڈگری پاس کر دی تو وہ جتنی بھی اس کے ڈیکریٹل اماؤنٹ ہوگی اس ڈگری کے اندر اگر اس کی ڈیکریٹل اماؤنٹ وہ سکے یا وہ کرنسی نوٹ اس کو ایگزیگیوٹ کرنے کے لیے سفیشنٹ ہیں تو بیل انگوڈ عدالت اس ڈگری کو ایگزیگیوٹ کر کے اور باقی کی جو سکے یا کرنسی بچیں گے وہ واپس کر دی جائیں گے مدی ان کو یا ججمنٹ ڈیکٹر کو تو اور ڈگری اماؤنٹ سے پھر اگرسیب دی جائے گی کہ ہاں بھائی میری ڈگری کی جو ہے یہ سیٹسفائیڈ جو کی ہو چکی ہے اور میں نے پیسے لے لیے تو اس کے بعد باقی رقم جو ہے وہ ججمنٹ ڈیکٹر کو واپس کر دی جائے گی اس کے بعد آ جاتا ہے رول فیفٹی سیمن اب رول فیفٹی سیمن کیا کہتا ہے رول فیفٹی سیمن یہ کہتا ہے کہ ڈیٹرمنیشن آف اٹیچمنٹ یہ کیا چیز ہوتی ہے اس کو سی پی سی بنانے والوں نے کیوں ڈالا اور اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ڈگری ہولڈر عدالت کے اندر آ کر اپلیکیشن سبمیٹ کرتا ہے کسی ججمنٹ ڈیکٹر کے خلاب جس عدالت نے ڈگری ایشو کی اگر وہ ایکزیکیوٹنگ ہے تو گیارہ کے تین ادروائیس سترہ کے تین تو عدالت کے اندر وہ ڈگری ہولڈر اس نے ایک دو تاریخوں کے اوپر وہ اپیر ہوا اور عدالت نے ججمنٹ ڈیکٹر کی وہ جو پروپلٹی اس کو بھی چاہے وہ موویبل ہے چاہے وہ اموویبل ہے اس کو اٹیچ بھی کر لیا اور اب یہ جو ججمنٹ ڈگری اڈڈر ہے یہ عدالت کو کسی وجہ سے نہیں آتا چاہے وہ بیمار ریب تو نہیں آ سکتا چاہے وہ فوت ہو گیا ہے یا وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے یا وہ کی ایسی کسی دوسری شہر میں ہے یا ٹرانسفر ہو گیا ہے یا کوئی بھی ریزن ہو گئی ہے چاہے وہ جان بوجھ کر نہیں آتا چاہے وہ کوئی لافولیس کی اس کی وجہ سے وہ عدالت نہیں آتا تو عدالت اس کی جو وہ ہوتی ہے ایگزیکیوشن پٹیشن اس کو داخل دفتر کر دیتی ہے اس کو پینڈنگ ٹرائل کے اندر چھوڑ دیتی ہے وہ محفظانی کے اندر بھیجیتی ہے اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ اس کو سیکسفیکشن نہیں کی جائے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کی وہ سیکسفیکشن نہیں ہو جاتی عدالت اس گروکی کو بھی بھال نہیں کرتی تو اس میں اگر وہ جو ڈگری اولڈر ہے کچھ ہر سے بعد پھر آتا ہے تو عدالت اس کے اوپر تھوڑے بہت کاسٹ ڈال کے وہ پھر اس کی وہ جو ہوتی ہے اس کو ایگزیکیوشن پٹیشن اس کو سرسلس کر دیتی ہے اور یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ایگزیکیوشن پٹیشن کو کوئی عدالت وہ ڈیسپنسن ڈیفارٹ کر دے وہ ڈیسپنسن ڈیفارٹ نہیں ہو سکتی وہ داخل دفتر کر دیں گے اس کو وہ پینڈنگ ٹرائل کے اندر چھوڑ دیں گے پینڈنگ ایگزیکیوشن آپ اس کو کہہ سکتی ہیں تو عدالت اس کے اندر صرف اتنا ہی فیصلہ جگ سکتی ہے کیونکہ اس میں اس کے رائٹس کو کمپلیٹلی عدالت نے ڈیٹرمنٹ کیا ہی نہیں وہ ڈگری جو ہے سیٹسوائیڈ ہوئی ہی نہیں اس لیے پھر عدالت اس کو پینڈنگ ٹرائل کہہ کر اس کو داخل دفتر کر دیتی ہے اور داخل دفتر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیسپنس ہو گئی ہے یا منصور ہو گئی ہے اور وہ عدالت میں اگر وہ جیجمنٹ ڈیٹر ہے وہ دو تاریخوں پہ نہیں آتا یا ایک سال کے لیے نہیں آتا تو وہ جو جیجمنٹ ڈیٹر ہے وہ بریوزمہ ہو گیا ایسے نہیں ہو سکتا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں دوستو کہ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو آپ سکرائب کریں اس کو لائک بھی کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں جو بات مجھے نہ کہنی چاہیتی کہہ دی اور جو کہنی چاہیتی نہ کہہ سکا اس کے بعد آپ مجھے کمنٹ کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں سے اب اجازت چاہوں گا اپنی نئی ویڈیو کے آنے تک اپنے یہ جو پارٹ سیمن کے آنے تک اجازت چاہوں گا اللہ حافظ